جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب اسلام علیہ وسلم بھائی یہ کچھ آڈیوز وغیرے جمران خان کی سرکولیٹ کر رہی ہیں آپ نے اس کے پر اپنا کیا تھا اسٹی ایس کیا تھا اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ اس چیز کے پر پسان نہیں کرتے بات کرنا ظاہری سے بہت ہے کوئی بندہ بھی پسان نہیں کرتا بات کرنا لیکن اگر کوئی بندہ ہمیں یہ کہے کہ پچھلے بیس بائیس سالوں سے میری ٹریننگ ہو رہی ہے یا اس طرح سے اپنے آپ کو پورٹری کریں تو جس طرح سے وہ اتنا پاکیس ہے یا پاک باز انسان ہے تو کیا اس کی ان چیزوں کے اوپر ڈسکیشن نہیں ہونی چاہیے کہ ایسا کچھ بھی نہیں وہ بھی ایک عام انسان ہے اور وہ بھی ایک عام انسان کے طرح گلتیاں کر سکتا ہے کوئی بات نہیں ہوتی ہوں گیاری کی پرسنل لائف ہوتی لیکن کوئی اپنے آپ کو اگر اباب سمجھے نارمل لوگوں سے اور اپنے آپ کو ایسے پورٹری کریں تو کیا اس کے اوپر ایسی چیزیں ڈسکیشن نہیں ہونی چاہیے دیکھیں جیسے سوال تو آپ کا بڑا وزندار ہے اور اس اسٹی ایچ میں جس میں میں نے کہا تھا کہ میں ایسے معاملات کے اوپر پسند نہیں کرتا کہ کامکہ اس کی گہرائی میں زیادہ جاؤں اس میں میں نے یہ بھی کہا تھا جس کی طرف آپ نے واضح انداز سے اشارہ کیا کہ جو آپ کا ذاتی عمل ہے وہ اگر آپ کے مو سے ادا ہوئے مسلسل الفاظ سے مسلسل اتنا متزاد ہو اتنا اس کا تصادم ہو رہا ہو تو پھر لوگ اس کے پر بات کریں گے اور اس کے لئے آپ لوگوں کو مورد الزام نہیں ٹھیرا سکتے آپ کو خود شیشہ دیکھنا چاہیے اب میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں خود شیشہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں اور آپ کو پتہ ہے آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا آپ کیا کہتے ہیں تو پھر آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے بات کیوں پر یقین کیا جائے کسی عوضے پر آپ کو فائز کیا جائے اس کے علاوہ کو تیسری وجہ بن نہیں سکتی ایک دوسری بات جب میں نے یہ کیا تھا تو اس وقت دو آڈیوز آئی تھی تیسری آڈیو نہیں آئی تھی تیسری آڈیو جب میں نہیں سنی تو ذاتی طور پر مجھ سے پوچھے تو میرے ذہن میں کوئی ابحام نہیں ہے کہ یہ آڈیوز مستند ہیں یا نہیں ہیں میں کافی کنونسٹ ہوں بطور صحافی اور ایز ایز جنرلیسٹ کے جو جی چنک ہیں آڈیو کے جی تیسری آڈیو کے اندر ہیں یہ ڈاکٹرڈ نہیں ہے اب ہوتا ہے فرنزکس ہمیں غلط ثابت کر دیں لیکن جو تھوڑا بہت کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اس نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کی اوپر ٹائم لائن کے پر اس کو رکھ کے یہ دیکھ لیں کہ یہ ڈاکٹرڈ ہے یا نہیں ہے اچھا یہ ضرور ہے کہ ایسے ڈاکٹر کرنے والے یا کنورٹ کرنے والے ایپس موجود ہیں لیکن جو چیز ہمیں سمجھنے چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ ان ایپس کے ذریعے آڈیو کو کنورٹ کرتے ہیں تو ایسے ایپس بھی موجود ہیں جو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آڈیو کنورٹ ہوئی ہے تو وہ کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے تو اس کو پر ہم نے پرکھ کے دیکھا یہ آڈیو ہمیں تو جینون لگی ہے اچھا اگر جینون نہیں لگی یا ہم غلط سمجھنے کی جینون ہے تو جس سے مطلق یہ آڈیو ہے اس کو خود بابان کے دہل یہ کہنا چاہیے کہ یہ میری آڈیو نہیں ہے اگر وہ اس بات کو کہنے میں اجتراب برت رہا ہے اور پھر اپنی تقریر میں یہ کہتا ہے کہ یہ آڈیو لیک کی جا رہے ہیں کیونکہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے تو انہوے انڈورس کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے اس تقریر کے اندر کہ آڈیوز میری نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلیک میل کرنے کے لئے یہ مواد سامنے رکھا جا رہا ہے تو بالکل آپ کے بات ٹھیک ہے کال آف فیل میں عمل اور بھاشن میں اتنا فرق اتنا تضاد اتنا تصادم اگر ہوگا تو لوگ بات تو کریں گے اسلام علیکم طلعہ بھائی محمد زبیر سلیمانی طلعہ بھائی جب سے باجوا صاحب گئے ہیں پاکستان میں دہشتگردی بڑھ گئی ہے جب تک وہ رہے دہشتگردی بہت معمولی تھی آج کے مقابلے میں یہ کیا وجہ ہے دیکھیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو پولیسیز کے نتائج ہیں وہ فوراں نہیں نکلتے ہیں وہ ذرا دیر بعد نکلتے ہیں تو پچھلے اڑھائی تین سال میں جو کام ہوتے رہے پاکستان میں جس گیند کی اوپر نظر رکھنی چاہیے تھی اس گیند سے نظر ہٹائی اور اس گیند کو ملک کے سر میں ایک باؤنسر کی طرح لگنے دیا وہ نتائج آپ اس وقت بھگت رہیں دہشتگردی کا نیٹورک جو ہے وہ دو ہفتوں کے اندر نہیں اوپر کے سامنے آ جاتا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ غلط خیال ہے کہ جنرل باجوا کے ہوتے ہوئے دہشتگردی کے واقعات نہیں ہو رہے تھے سیکڑوں کی تعداد میں یہ واقعات ہوئے ہیں صرف ریپورٹ نہیں ہو رہے تھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے پیمانے کی اوپر زیادہ ویزیبیلٹی کے ساتھ جس کو ہائی ویزیبیلٹی انسیڈنٹس کہتے ہیں وہ نہیں تھے اور جو تھے ان کے پر پردہ ڈال دیا جاتا تھا کہ وہ مصبت ریپورٹنگ کروانے والے لوگ بہت سارے موجود تھے لیکن یہ تمام کا نیٹورک جو ہے یہ ڈیڑھ دو سال سے متحرک ہے اور موجود تھا اور اب اس نے کمانڈ کی تبدیلی کے بعد اپنی طب سے ایک موقع تارا اور اس نے کام شروع کر دیا تو یہ جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کارنامے اور کارستانیاں پرانی ہی ہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کامیاب ہوتے پرانے آپریشنز رد الفساد کا بڑا ذکر ہوتا ہے رد الفساد کی اوپر کتنا کام ہوا اور حقیقی نتائج اس کو کیا ہے تو آج یہ کام نہ ہو رہا ہوتا تو ایسے نہیں ہے کہ یہ اگدم کمانڈ تبدیل ہوئی تو یہ واقعات ہونے شروع ہو گئے اس کا کمانڈ کی تبدیلی سے اس حد تک تعلق ہے کہ انہوں نے موقع تلاش کیا لیکن جو اس کی جڑے ہیں اور جو اس کا پھیلاو ہے وہ پشلے چند سالوں میں اس کی بنیاد رکھی یہ یاد رکھیں کہ جنرل باجوا کو پاکستان کا نورت ویسٹن فرنٹیر مکمل طور پر صاف ملاتا ہے مکمل طور پر صاف ملاتا ہے جنرل اشواق پرویز کیانی کے دنوں میں جو بیش بہا قربانیاں دے کر قیمتی خون بہنے کے بعد ہزاروں لاکھوں کروڑوں عربوں کا پریشس مواد لگانے کے بعد ہم نے جو سٹیبلیٹی حاصل کی تھی اس کا پھر آخری جو کلمنیشن پوائنٹ تھا وہ راہیل شریف کے دنوں میں ہوا تھا اگرچہ اس کو بہت ڈیلیڈن انہوں نے کر دیا کیونکہ وہ بھی جاتے ہوئے ایک لگسی چھوڑنا چاہتے تھے لیکن جنرل باجوا جب طاقت میں آئے تو مکمل طور پر یہ علاقے صاف تھے مکمل طور پر امان نہ مانتا ان کو صرف اس کی اوپر بیلڈ کرنا تھا انہوں نے بیلڈ نہیں کیا یہ سوال تو ان سے پوچھے جانے چاہیے انا ایم شور فوج کی قیادت ہے وہ اس کی اوپر ریفلیکٹ کر رہی ہوگی اسلام علیکم سر ساتھ بات کر رہا ہوں لاہور سے اچھا سر ابھی میرا ایک سوال تھا کہ ابھی یہ جو ایک ٹسل چل رہی ہے بظاہر عمران خان بمقابلہ جنرل پرٹائٹ باجوا تو عمران خان کے مطابق وہ بہت بولے تھے انہیں باجوا صاحب نے بے وقوف بنایا اور اپنے ان کے اپنے ہی بیانات کے مطابق وہ ایجنسیوں کو اپنی اسمبلی کے اکثریت بھی ثابت کرنے کے لئے یا ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے وقت یا کوئی بل اپروف کروانے کے وقت ایجنسیوں کو استعمال بھی کرتے رہے جو کہ بالکل ایک اہر آئینی قدم تھا اور اس کے بعد پھر باجوا صاحب سے پوچھیں اور وہ بھی باجوا صاحب بھی بتاتے ہیں کہ کیسے انہوں نے غیر آئینی طریقے سے عمران خان کو مسلط کیا اس ملک پر اور کس طرح سے ان کی خواہشات کو بجا لاتے رہے اور کس طرح سے ساڑھے تین سال تک انہیں ایک مکمل غیر آئینی سپورٹ فرام کرتے رہے اپنے ادارے کے طاقت کی زور پر تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے صحیح کون ہے اور غلط کون ہے میرا خیال ہے کہ دونوں ہی غلط ہیں اور دونوں ہی اس ملک کے اور اس قوم کے مجرم ہیں کیا ہمارے اندر اتنی سکت ہے کہ ہم ان دونوں افراد کو سزا دے کر ایک مثال بنا سکیں کہ آئندہ ہمارے ملک میں جمہوریت یا جمہوری اداروں کے ساتھ یا ملک کے آئین کے ساتھ کوئی اس طرح کی چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے پلیز جواب دیجئے گا دیکھیں چھیڑ چھاڑ تو پاکستان میں جب سے پاکستان بنایا یہ ہو رہی ہے اور اس چھیڑ چھاڑ کے نتائج نکلتے نہیں ہیں ایکسپٹ وہ نتیجہ جس کو ہم سب بھوکتے ہیں ہر جنریشنز نے بھوکتا ہے ہمارے والدین نے اس کو بھوکتا ہے ہم اس کو بھوکت رہے ہیں اور اب ہمارے بچوں نے بھوکتنا ہے یہی نتیجہ اس کا نکلتا ہے اعتصاب ان میں سے کون مجرم ہے کون نہیں ہے وہ قانون اپنا رستہ لے گا جب بھی لے گا تو اس کا فیصلہ تو قانون کرے گا آپ یہی یقین کہہ سکتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی بھولا نہیں تھا دونوں کو پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں دونوں کو پتا تھا اس کے نتائج کیا نکلنے ہیں دونوں کو پتا تھا کون کس کو فیور کر رہا ہے تو اس میں سے کوئی بھی انویسنٹ نہیں تھا آف آل دا تھنگز نے ہیپنن پاکستان یہ وہی جنرل باجوہ جن کی تعریف اور تصیف آسمان کے کلابے میں لائے کرتے تھے امران خان یہ وہی جنرل باجوہ جن سے ہدایت کیا کرتے تھے اور امران خان نے آؤٹسورس کیا ہوا تھا یہ وہی جنرل باجبہ ہے جو امران خان کو ساتھ میں آسمان کے قریب رکھتے ہوتے تھے اور جب صحافی کبھی ان پر تنقید کرتے ہوتے تھے تو ان کو نوکریوں سے نکلوا دیا کرتے تھے اس کے اوپر میں آپ کو شمایت دے سکتا ہوں کہ وہ کیا ہوا کیونکہ ایک ذاتی کیس بھی میرے حوالے سے معلومات کے اعتبار سے ثابت شدہ ہیں جب آپ اس حد تک ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہوں جاہے وہ وقتی محبت ہو یا وقتی نظریہ ضرورت کے تحت ہو تو پھر آپ سب کچھ جائز سمجھتے ہیں اور ہر ناجائز کو جائز سمجھا گیا اکاؤنٹی بیلٹی جیسی ہوئی وہ آپ کے سامنے ہیں آپ نے فوج کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے خاص سیاسی دھڑے کو اس ملک کے اندر مسلط کیا اچھا امران خان کے بارے میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امران خان یہ تمام کچھ کیے بغیر بھی طاقت میں آ سکتے تھے اور جو سب سے زیادہ بڑی ہماکت امران خان نے کی ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کے دروازے کے در سے یہ آشیر باد لینے کی ضرورت نہیں تھی لیکن انہوں نے ایک شارٹ کٹ چوز کیا اور اس کے بعد وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغل بچے بنے اور پھر بعد میں اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے اپنا بغل بچہ بنانے کی کوشش کیا اور لڑائی ہوگی تو دونوں مجرم ہیں یا نہیں ہے تو قانون فیصلہ کرے گا لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں دونوں معصوم نہیں ہیں اسلام علیکم رضی اللہ صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ شہباز شریف کی پرفارمنس کو کس طرح جج کریں گے اس کمپیٹ ٹو امران خان کی یہ میں سیاسی طور پر آپ سے سوال نہیں پوچھ رہا ایڈمیسٹریٹیبلی مطلب پرائم منسٹر کا کام جو ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ شہباز شریف صاحب بہتر کر رہے ہیں مطلب پولٹکس تو کم ٹائم دے رہے ہیں اگر وہ شاید پولٹکس تو زیادہ ٹائم دیں تو پنجاب میں اور جو ہے ان کی پیش رفت ہو شکریہ دیکھیں دونوں کو کمپیر کرنا مناسب نہیں ہوگا امران خان کے پاس موافق حکومتیں تھیں مارسوائے سندھ کے بلوچستان ان کے ساتھ تھا کے پی ان کی اپنی حکومت تھی پنجاب ان کی اپنی حکومت تھی مرکز ان کے پاس موجود تھا صدر ان کا اپنا تھا سپیکر اپنا تھا ڈیپٹی سپیکر اپنا تھا سینٹ چیرمن ان کا اپنا تھا آرمی چیف ان کا اپنا تھا ڈی جی آئی سائے ان کا اپنا تھا تو ان کے بہت سارے اپنے تھے اگر آپ شہباز شریف کے ساتھ موازنہ کریں تو کوالیشن گورنمنٹ ہے جو جس کو ہر وقت دھڑکا لگا ہوا ہے کہ اب میں نے کوئی بات کی تو میرے چار بندے جو ادھر ادھر ہو جائیں گے تو میں فارغ ہو جاؤں گا پنجاب کے اندر ان کی پہنچ ہے نہیں کے پی سے ان کو ہر وقت حملے کا خطرہ رہتا ہے اور بقول ان کے اپنے نقادوں کے وہ ستائیس کلومیٹر تک محدود ہیں تو میرے خیال میں دونوں کا کمپیرزن بنتا نہیں ہے شہباز شریف کی پرفارمنس کو انڈیپیننٹلی آپ اسیس کریں تو میں تو میرے خیال میں دس میں سے چار نمبر دوں گا ان کو میرے خیال ہے کہ وہ بہت ساری جگہوں پر زیادہ انیشیٹیو لے سکتے تھے معیشت کو سنبھالنے کے لیے جو ہینڈز آن اپروچ چاہیے تھی وہ انہوں نے نہیں دکھائی وقت کی پر فیصلے نہیں کیے تف فیصلے کرنے سے وہ گریز کرتے رہے لہٰذا اس وقت وہ معاشی طور پر اپنے آپ کو حسار میں لیے ہوئے ہیں اپنے ہی فیصلوں کے نتائج کے ذریعے سیمیلرلی جو ریفارم ہے اس کی پر فوکس نہیں ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس وہ نہیں بلواتے جہاں پر بیٹھ کے بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں خارجہ پولیسی کا حوالے سے تو کوالیشن حکومت کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں لیکن میرے خیال میں وہ کافی بہتر کر سکتے تھے اور پھر کونسٹنٹلی قوم سے خطاب اہم معاملات پر نہ کرنا اور ان معاملات پر کرنا جس کے اندر اپنی ذات انوالب ہے میرے خیال میں کمیونکیشن سٹری بھی ان کی واجبی سے ہی ہے تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو دس میں سے چار نمبر ان کے ملتے ہیں عمران خان کے جو ایڈوانٹیجز تھے ان کے پیش نظرہ کے دس میں سے مجھ سے نمبر مانگیں گے تو میں نمبر صحیح بتاؤں گا پھر لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے لیکن آپ کو بتا ہے میں ان کو کتنے نمبر دینے